ہم نے جاننا کیا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے What is کمپیوٹر A کمپیوٹر is an electronic device It used to solve different kinds of problems Simple کمپیوٹر ایک electronic machine ہے جس کو ہم input دیتے ہیں اور وہ اس input کو پروسس کرنے کے بعد ہمیں output دیتی ہے یہ input different types کی ہو سکتی ہے آج ہم جس پر بات کریں گے جو کمپیوٹر ہمارے پاس آج مجود ہے یہ ہمیں بہت سمال شیب میں نظر آتے ہیں بہت concise form میں نظر آتے ہیں ہم یہ جاننے کے لئے اس کی history دیکھیں گے کہ یہ اتنی concise form میں کون سے phases ہیں جن کو cross کر کے یہ آیا ہے کہ ہمارے پاس یہ concise size میں پہنچا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے slide number 2 میں ہمارے پاس جو کمپیوٹر آج سے 5000 سال پہلے مجود تھا وہ ایک wooden frame تھا جس کے اندر بیڈز جڑے ہوئے تھے یہ سامنے سلایڈ کے کورنر میں ایک diagram نظر آ رہی ہے آپ کو جس کے اندر بیڈز جڑے ہوتے تھے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک horizontal wire تھی جس پر بیڈز جڑے ہوتے تھے اس کمپیوٹر کو ابیکس کا نام دیا گیا اس کمپیوٹر کے ذریعے ہم simple calculation perform کر سکتے تھے جیسے کی addition, subtraction سلایڈ نمبر 3 میں آپ دیکھیں گے ابیکس کی ایک advance form جسے ایک sciences نے بنایا تھا جس نے اسے نام دیا نیپیر باؤنز کا اس نے ایک logarithm table بنایا اس کے اندر اس نے slide rollers لگائے اس میں ایسے slide roller مجود تھے جس کو آپ slide کر کے calculation perform کرتے تھے یہ system abackle سے advance تھا اسے abackle سے advance ہم اس لئے کہتے ہیں کہ آپ اس میں simple calculation تو کروا ہی سکتے تھے جبکہ نیپیر باؤنز نے جو machine بنائی وہ addition اور subtraction perform کرتی تھی لیکن اس کے علاوہ scale root, log اور trigonometric ratio کے answer بھی provide کرتی تھی نیپیر باؤنز کے بعد کمپیوٹر کی advancement پر جس نے کام کیا سلایڈ نمبر 4 میں دیکھیں وہ تھے چارلس بیبچ چارلس بیبچ کیمبری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے آٹومیٹک میکینیکل کلکولیشن مشین بنانا شروع کی یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ ایک آٹومیٹک میکینیکل مشین بنائی جائے جس پر کلکولیشن پر فورم ہو سکے 18-22 میں انہوں نے ایک مارڈل تیار کیا جس مارڈل کو انہوں نے difference engine کا نام دیا یہ difference engine steam power سے چلتا تھا اور اسے چلانے کے لئے کافی سارے operators کی ضرورت ہوتی تھی steam power steam آپ جانتے ہوں گے جس طرح کہ ہمارے electrical power houses ہیں ان پر جو electricity generate ہوتی ہے وہ بھی steam کے ذاتے generate ہوتی ہے کافی سارے تو یہ steam کے power سے جب تربائنیں چلتی ہیں تو اسے electricity جو generate ہوتی ہے اس system سے جو اس نے difference engine کا نام دیا گیا جسے یہ ہمیں simple calculation perform کرواتا تھا یا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم complex calculation بھی perform کروا سکتے تھے آگے slide number 5 میں آپ دیکھیں گے difference engine یہ pictures دی ہوئی ہیں جو ہو کہ بہت large size میں ہیں یہ difference engine وہ ہے جسے steam پر operate کروایا جاتا تھا اور اسے operate کروانے کے لئے کافی سارے operators کی ضرورت ہوتی تھیں آگے آپ slide number 6 میں دیکھیں گے چالس پہ بھی نے اسے تقریباً دس ساتھ یوز کیا اس کے بعد اس نے اس پر کام کرنا بن کر دیا اس کے اس کے بعد اس کے mind میں ایک آئیڈیا آیا جس کو انہوں نے analytical engine کا نام دیا یہ ایک automatic digital machine ہے اسے ہم digital computer کا نام اس لئے دے سکتے ہیں کیونکہ اسے digital purpose کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ computer field میں programming کا جو آگاز ہوا تھا وہ analytical engine سے ہوا تھا چلایا اسے بھی steam power سے ہی جاتا تھا لیکن اسے چلانے کے لئے بہت زیادہ updater کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اسے ایک percent بھی operate کر سکتا تھا اس کا size difference engine سے کم تھا اور یہ energy بھی کم consume کرتا تھا سلائیڈ نمبر سات میں آپ دیکھیں گے اس کی pictures یہ مست ایک لئے difference engine لکھا ہو ہے لیکن یہ analytical engine تو یہ وہ process تھے یہ وہ stages تھی جن کے مراحل پورے کرتے کرتے آج ہمارے پاس جو computers ہیں جو بہت concise form میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہ stages تھی جنہیں یہ عبور کر کہہ لیں کہ ان پر پہنچ ہیں